This is Offbeat, podcast that helps you to transform your career aspirations into reality. With your host, Adnan Sohail. Offbeat میں خوش آمدید. زندگی مجموعہ ہے خوشیوں کا, مشکلات کا, دکھوں کا اور سکھوں کا. ہر انسان اپنی life کے اندر ان تمام phases میں سے کبھی نہ کبھی ضرور گزرتا ہے. کچھ phase یا کچھ حصے زندگی کے جن کو ہم خوشی کہتے ہیں, ہم سکھ یا سکون کہتے ہیں. لوگ اس کو آسانی کے ساتھ گزار لیتے ہیں. جو حصے جن کو مشکل کہا جا سکتا ہے, جن کو challenge کہا جا سکتا ہے, جن کو difficulty کہا جا سکتا ہے. جب لوگ اس میں سے گزرتے ہیں تو کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس situation میں اسے کیسے نکلا جائے. اس چیز کو آج ہم نے اپنے program کے اندر discuss کرنا ہے. مشکلات, difficulties اور challenges. personal life کے اندر بھی ہوتے ہیں اور آپ کی professional life کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو آج کا program جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے وہ چاہے house old ہیں, خواتین اور مرد ان کے لیے. school جانے والے, college جانے والے یا اپنے career کو start کرنے والے جو young generation ہیں ان کے لیے. اور professionals جو already اپنی work place کے اوپر ہیں ان سب کے لیے ہیں. اسلام علیکم ساتھ. اسلام علیکم السلام علیکم. کیسے آپ؟ ساتھ program کو آگے لے کر جانے سے اور آج کے topic کو discuss کرنے سے پہلے پچھلے week کے اندر ہماری پچھلی episodes کے اوپر کچھ جو comments آئے ہیں YouTube کے اوپر میں دو آپ کے ساتھ ضرور share کرنا چاہوں گا. اور تمام وہ listeners, viewers جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کے لیے بھی. ایک comment میرے پاس ایک نوجوان کا آیا ہے جنہوں نے ہماری اختلاف رائے کی ایک episode دیکھی ہے اور اس کے اوپر he was very much thankful وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنے college کی ایک presentation بنانی تھی جس میں کہ مشکل جو conversation ہیں وہ کیسے کی جاتی ہیں یا کسی کے ساتھ difference of opinion کیسے رکھا جائے تو اس کے اوپر ہماری episode ان کو کافی زیادہ helpful لگی ہے تو he is very much thankful تو آپ کو بھی equally credit جاتا ہے اس کا بلکہ میں تو thank you ان کا بولوں گا جنہوں نے اتنا effort نکالی کہ appreciation کا comment ڈالا اور مجھے یاد اگنا جب ہم لوگ وہ program اپنا ready کر رہے تھے تو ہم لوگ off beat کے program کے سب سے پہلی جو thought ہمارے پاس آئی تھی وہ اختلاف رائے والے program کی آئی تھی تو it's very good feeling which we had the right start second comment جو میرے پاس آیا ہے وہ بھی ایک interesting ہے لیکن چونکہ وہ کسی کا concern ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں وہ ہے ہماری جو medium of communication ہے کہ ہم اپنے program کے اندر کہیں نہ کہیں پہ الفاظ جو انگلیش کے استعمال کرتے ہیں تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے programs کو چونکہ بڑے بھی دیکھتے ہیں ایسی generation بھی دیکھتی ہے کہ جو انگلیش کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے program کے اندر اردو کو زیادہ استعمال کریں کیا انگلیش جب ہم استعمال کرتے ہیں یہ کوئی احساس ایک کمتری ہے یا ہم نے اس کو as a status sample لے کر چل رہے ہیں تو اس کے اوپر میں آ چاہوں گا کہ آپ اپنے comments دیں ادنا یہ concern بہت valid ہے مطلب اگر کوئی بھی زبان اگر میں انگلیش کو اس میں سے نکال کر کہ ہم عظیم کریں کہ ہم کو چائنیز زبان کے بار بار الفاظ استعمال کریں یا ہم جرمن زبان کے کریں تو جن کو سمجھ میں نہیں آئے گی definitely ان کو لگے گا کہ یار یہ بات میں تک مکمل طور پر نہیں پہنچ رہی میرا جاتا خیال ہے کہ میں نے اس چیز کے اوپر بہت deliberately مطلب میں دوبارہ انگلیش کا عظیم استعمال کر رہا ہوں کہ میں نے دانستہ طور پر یہ کوشش کی ہے کہ جب کبھی ہم لوگ ایسا میڈیا میں استعمال کر رہے ہیں جیسے انگلیش اور اردو کا مکس ہے اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے یہ ہے کہ جتنا بھی last ایک سنچری کے اندر research and development کا کام انگلیش زبان میں ہوا ہے وہ اور کسی زبان میں نہیں ہوا خاص طور پر آپ کے جو نفسیاتی مسائل ہیں اور psychological development اور اس کے اوپر جتنی بھی تو فائدہ ہم لوگ کو یہ ہے کہ ہمارا یہ advantage ہے کہ پاکستان میں ہم لوگ پچھے more than 70 years ہم لوگ انگلیش زبان پڑھ رہے ہیں اور ہمیں بڑی command ہے اس زبان کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو ادنا تو پی ٹی وی کے زمانے سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ انگلیشی کا خبرنامہ بھی ضرور چلتا تھا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری society میں انگلیشی زبان جو ہے وہ ایک official زبان ہے اور اس کو ہم لوگوں نے شروع سے اپنے ساتھ رکھا ہے اور یہ ہم لوگوں کا ایک ٹول ہے چائنیز آج استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے اس لیے ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ کا ایکسس نہیں کر سکتے وہ جو کہ انگلیشی زبان میں لکھا ہوتا ہے وہ اسی ریسرچ کا ایکسس کر سکتے ہیں جس کا چائنی ترجمہ ہو یا چائنہ میں موجود ہو دونوں نے سوچا کہ نہیں وہ need to unlock this اس ہمارے پاس وہ چابی ہونی چاہیے کہ ہمیں کھولیں اور ہم اس چیز کو ایکسس کریں تو میں نے ابھی پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ جب کبھی ہم یہ بناتے ہیں پروگرام تو ہم لوگ اردو لفظ جھونڈ رہے ہوتے ہیں اب ایک cognitive development کا لفظ ہے اس کا اردو لفظ ہے ادراک ادراک سرچ کر کے گوگل کے اوپر آپ کو ایک بھی ریسرچ نہیں ملے گی لیکن cognitive development لکھیں گے تو پورا گوگل سکالر بھر جائے گا اور آپ کو اتنی ریسرچز ملیں گی تو یہ نوجوانوں کے لیے ابھی اصل میں ایک tip ہے ہم جو ابھی آپ کو لفظ بول کے دیرے ہوتے ہیں اس کو استعمال کر کے آپ مزید مزید علم حاصل کر سکتے ہیں تو میں ابھی بھی چاہوں گا کہ آپ کو جو لفظ سمجھ میں نہ آئے جہاں پہ آپ کو لگے گئے یہ تو بالکل سر سے گزر گئی بات تو وہ آپ ہم سے پوچھیں ہمارے فیس بک پیج کے اوپر ہمارے گروپس کے اوپر اور یوٹیوب کمنٹ باکس کرتا ہے ہم لوگ ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے اس کو تاکہ پتا چلے کہ کہاں پہ کمیونکیشن گیپ ہے کیونکہ اگر ہمارا مقصد میوچیلی علم حاصل کرنا ہے تو ہم together we can do it اور گریجولی اتنا پچھلے ایک سال سے میں چونکہ انگلیز زبان میں پڑھا رہا ہوں میرے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں ہر لفظ کا جو ہے لیٹرل لغوی مطلب لے کر جملہ بناوں اور اگر میں اس طرح بولنا شروع کروں گا تو آپ کو میری بات کی قطن سمجھ نہیں آئے گی مطلب میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن آپ کو لے گا کہ یہ کوئی جیسے کوئی کہتے ہیں نا کہ وانا بھی ہے یہ کوشش کر رہا بننے کی تو پھر میں وہ لگوں گا کہ جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ٹرائنگ ٹو پرٹینڈ کہ مجھے بہت اچھی اردو آتی ہے تو اصل میں یہ ایک مکس ایسا ہے کہ وہ کنفیوجن کریٹ کرتا ہے ایک تو یہ باہر رہنے کی وجہ سے ہے ساتھ کے ساتھ میں انگلیش کی کتابیں اتنی پڑھتا ہوں انگلیش کی کتاب کیوں کہ اندر وہ سب چیزیں لکھی ہوئے ہیں جو میں آپ لوگوں سے ذکر کرتا ہوں سپیشلی جو ہے وہ سیکلوجیکل بیہیوئیرز کے بارے میں اس کا اردو میں نہ تو ترجمہ موجود ہے ابھی بھی اور نہ ہی اس کی ریسرچ موجود ہے تو آپ لوگوں کے لیے بھی ویورز کے لیے بھی ایک ٹپ ہے اور ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں کوئیسٹن کو یہ ہو تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کی کوشش کروں گا سائی تینکیو وری مچ ساد آپ نے اپنا اس کے اوپر انپوٹ دیا میری طرف سے صرف ایک چھوٹا سا کومنٹ ہے جو دو میں نے اس چیز کو اپنا ریپلائی بھی کر دیا تھا ویڈیو کے کومنٹ کے اندر کہ کچھ جگہوں کے اوپر ہمیں ایفیشنسی جو ہے نا اس کو ملحوظے خاطر رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یا جو ہم مدہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں جو ہم ٹاپک آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں ہم آپ تک اپنا میسج پہنچا دیں جو کہ آپ کی بہتری کے لیے ہو تو اس کے اندر اگر ہمیں کہیں پہ ایسی زبان کا یا ایسے لفظوں کا سہارا ملتا ہے جو کہ ہمارے لیے ایزی ٹو سپیک ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے تو پلیز ہمارے ساتھ آپ بھی اس چیز کو بیر کریں اور اس چیز کو آپ انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں لیکن آپ کا کنسن جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ زیادہ اردو لینگوی جو ہے اس کو اپنے پروگرام کے اندر استعمال کریں بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا اور اپنے کانٹینیوز فیڈبیک ہمیں دینے کا چلیں جی واپس اپنے پروگرام کے اوپر اور آج کے ٹاپک کے اوپر چلتے ہیں وہ ہے کہ لائف کے اندر ڈیفیکلٹ سیچویشن کو کیسے ہینڈل کیا جائے ساتھ کچھ ہمیں تھوڑا سا آپ بتائیے کہ لائف میں کس طرح کے ڈیفیکلٹ سیچویشن آپ کو نظر آتی ہیں چاہے وہ پرسنل لائف ہو یا چاہے پروفیشنل لائف ہو پوری ٹاپک کے اوپر ادنان جو ہمارا ویو پوائنٹ ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ سیچویشن کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں یو جناٹیٹ نیشنز نے پچھلے دنوں جتنے وارڈ ریڈن زونز ہیں ان کے اندر کچھ کیس ٹیڈیز شروع کی ہیں جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ ینگ لوگ ہیں جو نوجوان لوگ ہیں ان وار زونز میں اندر جیسے کہ آپ کے پاس اپنے لوگ یمن ہے سیریا کی سیچویشن ہے وہاں پہ جو یا کیمپس میں رہنے والے جو اپنے ترکی کے کیمپس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اندر ان سب سیچویشنز کو کیسے مینج کرتے ہیں تو خیال ادنار یہ ہوتا کہ وہاں پہ کتنے زیادہ نیگٹیویٹی ہوگی جب آپ کے اردگرد ایک تو یہ کہ بھوک ہے افلاس ہے اس کے بعد آپ کے عزیز اور کاریف جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں اور آپ اپنے گھر بار چھوڑ کے ادھر ڈسپلیس ہوئے ہیں ادنار وہاں پہ سرپرائجنگ طور پہ جو چیز ان کو ملی ہے وہ یہ کہ نوجوانوں میں ہے ہوت ان میں امید ہے کہ چیزیں بدلیں گی اور چیزیں بہتر ہوں گی اور اس چیز کے ساتھ وہ اپنے پورے انوارمنٹ کو اندر نہ صرف خود ایک بہتر مستقبل کے بارے میں امید کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی یہ امید دلاتے ہیں تو ادنار ہم کیسے اپنی سیچویشنز کو پہلے ڈیفائن کریں کہ یہ تو ایک بیٹ سیچویشن ہے یا ایک پور سیچویشن ہے اور ہمارا اس کے پر ریاکشن کیا ہو یہ ٹوٹل ہمارا ویو پوائنٹ ہے ہم کس نظریے سے اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے مجھے لگتا ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ لائف کے اندر کچھ سیچویشنز جو ہیں جیسے کہ خوشیاں سکھ اور ایک نارمل لائف جو ہے یہ ہماری لائف کا ایک میجر پوزشن ہوتا ہے آپ سیونٹی پرسنٹ اس کو کہلیں یہ ایٹی پرسنٹ کہلیں اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم اس کے یوزٹو ہو جاتے ہیں ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں مشکلات پریشانیاں جو ہیں وہ چونکہ کم آتی ہیں لیکن جب آتی ہیں وہ تھوڑا سا ٹف ٹائم ہوتا ہے ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی سیچویشن جب مشکل آتی ہے تو اس کو وہ ہینڈل کیوں نہیں کر پاتے ہیں یا اس کے لیے وہ کیوں اتنے زیادہ تیار نہیں ہوتے ہیں تو اس میں کچھ چار پانچ چیزیں ایک تو یہ کہ لوگ اپنی لائف کے اندر ہمیشہ اچھے کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی لائف ہے اور اس نے ایسے ہی اچھے چلتے رہنا ہے وہ کبھی اس چیز کو انٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں وہ کبھی اس چیز کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے کہ اگر ایسی سچویشن ہوگی تو میں اس میں کیا کروں گا زیومنگ کے ہمارے پاس دوست ہمارے پاس کولیگز ہمارے پاس رشتے دار ہمارے پاس محلے دار ہم روزانہ جب ان میں سے کہیں نہ کہیں پہ کوئی کسی کی ڈیفیکلٹ سچویشن دیکھتے ہیں تو وہ دیکھ کے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا افسوس تو کر لیتے ہیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں لوگ سوچتے ہیں کہ یار اگر میں اس سچویشن میں ہوں تو میں کیا کروں گا جب آپ اس سچویشن میں اپنے آپ کو پکچر کرتے ہیں ایک بار تو اس سے یہ کہ آپ آہستہ آہستہ یہ منٹلی اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں بی اے کی انگلیش کے اندر ایک پویم ہے جس کا نام ہے The Art of Losing یعنی کہ آپ چیزیں کھونے کا آرٹ تو اس میں جو شائرہ ہے وہ کہتی ہے کہ کبھی میں گھر کی چابیاں کہیں جنگل میں پھینک دیتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میں اس difficult situation میں سے پھر کیسے نکلتی ہوں کبھی یہ کہ میں اپنے جو boyfriend ہے میں اس کے ساتھ break up کر دیتی ہوں میں دیکھتی ہوں کہ اس situation میں سے جب میں کیسے نکل سکتی ہوں میرا کیا reaction ہوگا The point is this کہ اس کے اندر جب آپ مشکلات کو handle کرنے کا یا اس کو face کرنے کا ایک آرٹ ہے اس کے لیے لوگ ابھی تک اس کو سیکھتے نہیں ہیں یا اس کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے پھر ایک اور چیز بھی ہے ساتھ کے لوگوں کے اندر وہ ویسی skills بھی نہیں ہوتی ہیں let's say کہ آپ job کے اوپر ہیں تو job کے اوپر کسی قسم کی کوئی انہوں نے نیا software implement کر دیا اب آپ کو اگر computer چلانا ہی نہیں آتا تو immediately وہ software جو ہے آپ panic ہو جائیں گے آپ کو لگے گے یار پتا نہیں میں اب اس کام کو کیا کروں پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ اکثر جگہوں کے اوپر وہ اب جیسے جیسے government reforms لانے کی کوشش کر رہی ہے تو ایک بڑا huge reaction جو ہے وہ آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس change کے لیے تیار نہیں ہیں اور ایک اور چیز ہے کہ لوگ پھر results کو بھی foresee نہیں کرتے ہیں کہ یار اگر ایسی situation ہوگی تو اس کے اندر میں کیا کروں گا تاکہ دوبارہ سے results جو ہیں یہ situation کو میں normal کر سکوں لوگ اپنے personal internal یا external factors جو ہیں ان کو بھی gauge نہیں کرتے ہیں نہیں جانچتے ہیں کہ یار میرے اندر کیا کمی یہ کتائی ہے جس کی وجہ سے مجھے کوئی مشکل آ سکتی ہے like میں ایک برا driver ہوں میں جب بھی بائیک چلاوں گا یا گاڑی چلاوں گا میں traffic کا خیال نہیں کرتا میں ساتھ میں چلنے والے دوسرے لوگوں کا خیال نہیں کرتا تو of course کہیں نہ کہیں پہ یا میں over speeding کرتا ہوں تو اس میں chances ہیں کہ accident ہوں گے تو یہ میرا ایک internal factor اس کو میں کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں external factor میری مطلب کہ situation جو باہر کیے موسم آج ٹھیک نہیں ہے یا roads condition ٹھیک نہیں ہے تو لوگ ان factors کو بھی sometimes نظر انداز کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہ جب بھی وہ ایک difficult یا tough challenging situation کے اندر جاتے ہیں تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ یار اب مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے جی ادنان ادنان اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے examples دیں گے لوگوں کی personal life کے اندر مختلف طرح کی چیزیں جو ان کو لگتا ہے کہ یہ یہ difficult to manage ہیں تو اس پر تھوڑی سی میں دوبارہ جاؤں گا نفسیات کے اوپر کے انسان کی نفسیات تو ان کے jeans کے اندر کیا چیز جو ہے وہ ایسی ہے جو trigger کرتی ہے اس کو تو ادنان آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی جنگل میں جیسے ایک حرن ہے اور وہ اپنا کھانا پینا کھا رہی ہے اور اس کو اپنی مطلب پیرفیل ویو سے تھوڑا سائٹ سے پر چلتا ہے کہ کہیں دور ایک شیر بیٹھا رہا ہے تو وہ چکنی ہو جاتی ہے اب جب وہ چکنی ہوتی ہے تو اس کے جو جسم کے اندر adrenaline کا flow شروع ہوتا ہے اور وہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں fight or flight mode مطلب یہاں تو لڑو یا مرو تو یعنی اگر آپ لڑیں گے یا بھاگ جائیں گے fight or flight کریں گے تو mammals جتنے بھی ہیں دنیا میں ان کے اندر یہ amygdala ایک brain کا part ہوتا جو کہ adrenaline آپ کے blood میں چھوڑتا ہے اس سے آپ کی body tense ہو جاتی ہے آپ کا جو آنک کے اندر جو پتلی ہوتی ہے وہ سکڑ جاتی ہے آپ چکنے ہو جاتے ہیں آپ کے muscles سب stress ہو جاتے ہیں آپ ready ہوتے ہیں fight or flight mode کے لیے مختلف situations جب ہماری لائف میں آتی ہیں تو ہمارا first reaction یہ fight or flight mode والا ہوتا ہے کہ ہم tense ہو جاتے ہیں جبکہ دنیا جتنی ترقی کرتے جاری ہے تو ہم آہستہ آہستہ اپنے ساتھ وہ سب tools رکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں کم سے کم ایسی situation کا سامنا کرنا پڑے جہاں پہ ہمیں actually fight کرنی پڑے ہمیں mostly کوئی نہ کوئی شہولت اس کا alternative available ہوتا ہے اب مثال کے طور پہ آپ کا love interest ہے کسی کے ساتھ اور بات شروع ہوئی ہے جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ love interest جو ہے وہ مجھے کہہ دے گا کہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا آپ کو already یہ خدشہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن ہم اپنے آپ کو کیا سمجھاتے ہیں کہ we do not want to foresee the worst تو رہنے تو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا لیکن body کے اندر وہ fight or flight mode شروع ہو جاتا ہے کہ ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا ابھی آیا اور پھر بھی جب وہ آتا ہے reaction تو ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگ رشتہ بنانے کیوں چلے تھے زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے تو ہمارا larger مقصد تو زندگی کو خوش رکھنا تھا تو اگر یہ relationship مجھے خوش نہیں کر سکتا تو میں اس کو close کروں اور میں زندگی میں کہیں اور پہ خوشی ڈھونڈوں تو آپ آہستہ سے وہ broader picture دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جیسے آپ کی میں نے کہا نا کہ جسمانی طور پر بھی آپ کی پتلی سکڑ جاتی ہے آنکھ کی تو شاید ذہن کی بھی وہ پتلی تھوڑی سکڑ جاتی ہے اور ہم کم تھوڑے factors کے اوپر جو اینا focus کر لیتے ہیں اور larger picture کو ہم ignore کرتے ہیں یہ ایسے دیکھیں اب یہ آپ کو میں گنواتا جاؤں تو آپ کے love interests ہیں آپ کی reverses ہیں پھر اس کے بعد آپ کی job losses ہیں financial losses ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی گھر یا city move کرنی ہے یا آپ کو کوئی chronic disease اللہ معاف کرے کوئی ایسی ہے کہ آپ کو خبر ملی ہے کہ آپ کو کوئی chronic disease ہے ڈاکٹر نے بتایا آپ کو کیایسا کچھ ہے اور جس میں میں نے ہم نے پہلے بھی گھر ذکر کیا تھا کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں دیکھنا کہ کتنے پرسنٹ چانس ہے کہ میں نہیں بچوں گا اور کتنے پرسنٹ ایکچلی چانس ہے کہ میں بچ جاؤں گا تو ہمارا focus نہ بچنے کے اوپر چلا جاتا ہے اور facts کو ہم نہیں دیکھتے اسی طریقے سے آپ کے کوئی family member جو ہے وہ کسی اس طرح کے نقصان میں ہو تو یہ سب traumatic situations جو ہے stress create کرتی ہیں ان کے اندر ہم لوگوں کا first reaction جو ہے وہ fight or flight mode میں وہ کیا ہونا چاہیے جیسے آپ نے بتایا کہ ہم لوگ اگر پھہر کر اپنے factors کو analyze کر لیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا وہ reaction رکھنا ہے Thank you ساد آپ نے contribute کیا ہے کہ personal life کے اندر جب difficult situations آتی ہیں تو اس کو کس طریقے سے handle کیا جا سکتا ہے میں تھوڑا سا اس کو professional life یا work life جو ہے نا اس کے حساب سے بھی لوگوں کو بتا جاتا ہوں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری episode کو کئی ایسے نوجوان دیکھتے ہیں جو کہ college university کے آخری سالوں کے اندر ہیں internship کر رہے ہیں یا اپنی job place کے اوپر already ہیں تو ان کو وہاں پہ different قسم کی situations جو ہیں وہ daily basis کے اوپر سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہاں پہ چونکہ emotions تو ہر ایک کے اندر ہوتے ہیں اور لیکن وہاں پہ پھر آپ کو professionalism جو ہے اس کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے آپ کی اگر job ہے تو آپ کو پھر اس job کا اس earning کیا جانے کا بھی ایک threat ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ کون کونسی situations ہیں اور اس کو کیسے handle کیا جا سکتا ہے میں one by one آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ سب سے بڑی چیز تو وہ آتی ہے جی workload کسی بھی جگہ کسی بھی organization میں آپ چلے جائیں کسی بھی بندے سے آپ پوچھ لیں تو ہر بندہ یہ complaint کرے گا کہ میرے اوپر بہت زیادہ workload ہے جس کی وجہ سے اس کو کبھی physical کسی injury کا سامنا ہو سکتا ہے کبھی اس کو mental stress کا سامنا ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں ایسی situation کے اندر سب سے بہتر چیز ہوتی ہے کہ آپ کی communication open ہو اور آپ جا کے اپنے boss یا اپنے manager اپنے line manager کے ساتھ اس چیز کو discuss کریں رادر کہ آپ اپنے colleagues کے ساتھ باہر آپ نکلیں break کے اوپر یا چائے کے اوپر آپ بیٹھے ہوئیں تو آپ پیٹ پیچھے آپ برائیاں کرتے ہیں کہ مجھے تو زیادہ کام دے دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو negativity جو ہے وہ negativity کو ہی جنم دیتی ہے ہماری پچھلی ایک episode ہے جس کے اندر ہم نے professor ہنان کو لیا تھا اپنے ساتھ تو انہوں نے یہ والی terminology use کی تھی کہ negativity ہمیشہ negativity کو ہی جنم دیتی ہے آپ جتنا negative بولتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ negative ہوتے جائیں گے تو میرے خیال میں workload اگر آپ کے اوپر زیادہ ہے ان distractions کو ختم کریں کہ جو چیزیں جو رکاوٹیں آپ کو کام نہیں کرنے دیتی ہیں اور پھر بھی اگر وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آرہا تو then speak with your line manager اور پھر اس چیز کو آپ بتائیں کہ میں اتنے آور کام کرتا ہوں یہ اس کا output ہے تو یہ کام میرے پر extra burden ہے some time کچھ لوگ اپنے اس boss یا line manager کے ساتھ کافی زیادہ attach ہو جاتے ہیں company کو چھوڑ جاتا ہے چونکہ آپ کی اس کے ساتھ کافی اچھی understanding ہوتی ہے وہ جب بھی کوئی کام ہوتے projects ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی طرف دیکھتا ہے کیونکہ اس کو trust ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کر سکتے ہیں اور اس طرح سے جب promotion کا time ہوتا ہے یا جو performance کا time آتا ہے اس کو review کرنے کا تو آپ کو بھی hope ہوتی ہے کہ چونکہ میں good books کے اندر ہوں تو مجھے وہ میرا boss یا line manager وہ prefer کرے گا جب وہ اس company سے چلا جاتا ہے تو اس سے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہوتے ہیں کہ اب میں نئے بندے کے ساتھ کس طریقے سے adjust ہوں گا تو میری اس میں quick tip یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں life کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ constant نہیں ہے accept the change تو change جو ہے یہ چلتی رہتی ہے ہو سکتا ہے آنے والا بندہ اس سے بہتر ہو یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو شروع میں تھوڑی سی effort کرنی پڑے اپنے آپ کو اس کے ساتھ align کرنے کے لیے میں ایک جلدی پروگرام کروں گا جس کے اندر ہم بتائیں گے آپ کو کہ اپنے manager کو کیسے manage کرنا ہے تو ساتھ اس کے اوپر ہمیں آپ کی thoughts بھی چاہیے ہوں گی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ ایک job کو anticipate کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے گی تو یہ job ایسے لگے گی اس job پہ جانے کے بات پتہ چلتا ہے کہ وہ job ایسی نہیں ہے جو مجھے لگ رہا تھا تو daily کی ایک feeling ہوتی ہے کہ I'm not on the right job اور وہ بھی stress create کرتی ہے work place میں اس کے لیے کیا tip ہے آپ کے پاس جتنی بھی ہم باتیں کریں گے جتنی بھی چاہے وہ personal life ہے یہ professional life ہے اس کے اندر ایک common چیز جو ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ نہ نتھی کر لینی ہے وہ ہے communication جتنی آپ کی open communication ہوگی اتنے ہی آپ کے مسئلے جو ہیں وہ جلدی حل ہوتے جائیں گے آپ نے ایک بڑا ہی right point اور valid point اٹھایا ہے کہ لوگ job کے لیے apply کرتے ہیں marketing manager let's say اب وہ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو پاکستان میں especially اگر میں بتاؤں تو marketing manager جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ synonym ہے sales person کا ٹھیک ہے لیکن جب وہ آپ job کے اوپر پہنچتے ہیں تو آپ کو تین چار چیزیں مختلف کرنا پڑتی ہیں like marketing بھی آپ نے کرنی ہے اب اس میں social media marketing گئے ہو سکتی ہے اس میں print media marketing گئے ہو سکتی ہے پلس یہ ہے کہ آپ نے sales بھی کرنی ہے اب وہ کچھ لوگ جو ہیں اس چیز کو نہیں understand کرتے ہیں تو وہاں پہ میرے خیال میں بہتر ہے کہ پہلے آپ کچھ ایک ویک دو ویک اس چیز کو observe کریں اور اس کے بعد اگر آپ کو وہ لگ رہا ہے کہ جو آپ کو job description دی گئی ہے unfortunately یہ again ساتھ ایک different topic ہو جائے گا پاکستان کے اندر job description دی بھی نہیں جاتی لوگوں کو تو اس کے اوپر ہم بھی بات کر سکتے ہیں تو اس چیز کو آپ اپنے line manager کے ساتھ بیٹھیں یا HR کے ساتھ بیٹھیں کہ مجھے اس position کے لیے hire کیا گیا ہے یہ میرا cv ہے اور یہ میرا skill set ہے یہ چیزیں جو میری طرف آ رہی ہیں یہ وہاں اس وقت discuss نہیں کی گئی تھی اگر آپ still مجھ سے expect کرتے ہیں یہ کرنا تو مجھے اس کے لیے proper training چاہیے ہوگی مجھے اس کے کوئی course کرنے ہوگی اس میں company مجھے sponsor کرے یا sport کرے so that کہ میں اس چیز کے لیے ready ہو سکوں اور اتنا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس workplace میں ہیں وہاں پہ اردگرد لوگ ایسی ہوتے ہیں جن کی آپ کے ساتھ جیلنگ نہیں ہو رہی ہوتی اور آپ بات کچھ کہتے ہیں سمجھتے کچھ ہیں تو communication gap کی وجہ سے بار بار کانفلیکٹ سے بن رہے ہوتے ہیں اور آپ بار بار ایک لائم لائیٹ میں آتے ہیں یہ بھی محول کو اور آپ کے کام کو اور ساری چیز کو کافی زیادہ زہریلہ کر دیتے ہیں تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ وہاں پہ آپ نے اپنی ego اس کو سائیڈ پہ کر دیں آپ ورک پلیس کے اوپر ہیں اس کا اور آپ دونوں کا objective جو ہے اپنی جاب کرنا اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ بھی وہ بندہ آپ کی territory کے اندر آ رہا ہے آپ کے کام کو افیکٹ کر رہا تو آپ پہلے اس کے ساتھ communicate کریں کہ آپ میری اس چیز کو disturb کر رہے تو اگر نہیں تو آپ ایچ آر یا اپنے لائن مینجر اس کے ساتھ جا کے کریں اس چیز کا وہیں پہ رہنا ہے ان کو آپ نے منجر کرنا ہے communication ان کے ساتھ آپ اوپن رکھیں اور lines آپ ڈراؤ کر لیں کہ کس line تک آپ کسی کے ساتھ جا سکتے ہیں تو یہ ایک میرے خیال میں آپ کو چیز help کرے گی تمام دیکھنے والوں کو exactly اجنال اے میرے جو زہن میں ایک سوال آ رہا ہے جب کام کر رہے ہوتے اگر ہم اچھا کام کریں تو نوٹس نہیں ہوتا اگر ہم کوئی غلطی کر لیں وہ بہت جلدی ہائیلیٹ ہو جاتی ہے اور جب ہمارا پرفارمنس ریویو آتا ہے تو جو مینجر ہوتے ان کا دھیان وہاں پہ ہوتا جو کام غلط کیے تھے ان کے اوپر یہ تین چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ چھوٹی چھوٹی اچھی وکٹری کو ہائیلیٹ کیسے کریں دوسرا یہ کہ کچھ غلط ہو جائے جسے ٹیم کو ہام ہوا یا ہمیں پتہ یہ غلطی ہے اس کے اوپر کیا ری ایکشن کرنا چاہیے اور جب پرفارمنس ریو آتا تو جو بیڈ پرفارمنس کا پریشر ہے وہ بہت سٹریس فل ہوتا بلکل ایسے یہ چلیں میں ون بائی ون ہی ان کو انسر کر دیتا ہوں پہلا جو آپ نے کوئی کام کرتے ہیں لیکن اس کو نوٹس نہیں کیا جاتا اس میں ایک تو چیز ہے کہ دیلی بیسز کی اوپر ویکلی بیسز کی اوپر منتھلی بیسز کی اوپر آپ ایک دوسرے کے ساتھ تمام چیزوں کو کمیونی کرتے ہیں کہ یہ رسپونس بلٹیز تھیں یہ ٹاسک تھے ان کو کیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں کمپنی کو یہ فائدہ ہوا ہے اگر آپ سیلز پرسن ہیں اور آپ کسی کسٹمر سروسز کے اندر کسی کلائنٹ کی یا کسی کلیک کی ہیلپ کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس کلائنٹ نے رینیو کر دیا ہے اپنا کانٹریکٹ فر نیکسٹ ون یئر تو وہ آپ کے پاس ایک اچیو منٹ آگئی ہے اس چیز کو آپ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے اپنے باس کے ساتھ یا اپنے منجر کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں اور پھر اس چیز کو اپنے پاس ایک انونٹری چیزوں کو کرتے رہیں جب اینڈ آف دی یئر آتا ہے تو اکثر لوگ اپنی اچھی اچیو کو بھی جب ایڈ ٹائم آف ریویو ہوتا ہے تو وہاں پہ بھول جاتے ہیں وہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ وہاں پہ بھی اگین کمیونکیشن جتنی آپ کی اوپن ہوگی اتنا ہی آپ کو دوسری چیز آپ نے بتائی ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی تو اس کو بڑی جلدی پکڑا جاتا ہے اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے مستیکس جو ہوتی ہیں کچھ تو مائنر ہیں جن کو دیلی بیسز پہ لیٹس ہے کہ آپ لیٹ آئے ہیں یا آپ پرنٹر جو آفیس ہو جائے ہو گئی ہے تو اس چیز کو آپ accept کریں اپنے again communication پھر یہاں پر آگئی ہے کہ اپنے manager یا line manager boss کے سامنے بیٹھیں اور اس چیز کو آپ review کریں کہ یہ چیز ایسی situation تھی اور اس کے پر ایسے میں نے کیا جس کی یہ والے result نکلے ہیں result غلط نکلے ہیں میں اس چیز کو admit کرتا ہوں اور future کے میری policy جو ہے وہ یہ والی ہوگی کہ جس کے وجہ سے میں اس میں کچھ learning حاصل کرتا ہوں believe me HR managers line managers bosses جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر زیادہ خوش ہوتے ہیں جب آپ غلطی کریں اس میں سے learn واپس نہیں آ سکتا لیکن اگر وہ کچھ ایسی situation بھی ہو سکتی کہ اس کو reverse کر سکتے کہ آپ time communication line manager کے ساتھ کریں وہ jump in کریں شاید ہو سکتا ہے وہ client کے ساتھ بات کریں تو deal جو ہے وہ دوبارہ آپ کو مل جائے تو میرے خیال communication جو ہے وہاں پہ بھی open ہونا بہت ضروری ہے اور last question ساتھ آپ کا تھا performance review کے time کے اگر آپ کو لکھ دیتے کہ آپ کی performance up to the mark نہیں تھی اب یہ بھی ایک political statement ہے اس کے اندر نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا کام کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں ایگو کو ہرٹ کر دیا ہے آپ نے مجھے insult کر دیا ہے ایسا تھا نہیں بلکہ facts کی base کے اوپر بات کریں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ throughout the year list بناتے رہیں کہ میں نے یہ یہ کام کی ہیں جس کے اوپر میرے منجر نے مجھے اپریشیٹ کیا جس سے کمپنی کو یہ فائدہ ہوا تو جب end of the year performance review کے ٹائم کی اوپر پر 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 رہے کہ یہ دیکھیں آپ نے ان پوائنٹس کی اوپر مجھے اپریشیٹ کیا تو اس کی بیس کی اوپر آپ کو ری کنسیڈر کرنا چاہیے ٹھیک کوئی اور سیچویشنز ہمارے سامنے ایسی آ جاتی ہیں جو انکنٹرول فیکٹر کی وجہ سے ہوتی ہیں اس میں میری کمیونی کیشن یا میرا کچھ اس میں رول اتنا بظاہرن نظر نہیں آ رہا ہوتا مثال کے طور پہ جیسے کہ کوئی ٹرومیٹائز سیچویشن ہوتی ہے اللہ نہ کرے کوئی ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا تو اس میں ایک کوالٹی ہے جسے اپنے اندر انکریز کرنا چاہیے اس کو بولتے ہم رزیلین رزیلین کی بھی اگر اپنے بیورز کے لیے بتا دوں کہ اگر آپ رزیلین سرچ کریں گے تو زیادہ کنٹنٹ ملے گا اور اگر آپ صبر یا دس سالوں میں اتنا کام ہوا ہے کہ آپ کو در آئے گا کہ سائنس دانوں نے اس چیز کو ڈیکوڈ کی ہے کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے اچھا بہت سارے جو مٹیریل ہیں مین سٹریم جیسے کہ کتابیں ہیں آپ کو موویز ہیں یہ ہیلپ کرتی ہیں تو میں پوش دینے کے لیے جو ریزیلینس آپ میں پیدا کریں تو سب سے پہلے بات دنیا کی ایسی کتاب ایک حید جو آپ کو بہت زیادہ ریزیلینس اور صبر کی تلقین کرتی ہے وہ قرآن مجید ہے آپ دیکھیں گے کہ خدا کا جس نے آپ کو بنایا اس کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ صبر کریں گے تو آپ کامیاب رہیں گے اس میسیج کو انڈورز کریں اور سٹڈی کریں ایت دی سیم ٹائم کچھ کی سٹڈی کے طور پہ آپ کچھ فکشن نووز پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس نووز پوش نائنٹین نائنٹی سکس میں لکھا جانے والا یہ نووز اپنا بڑا الگ انداز کا نووز جس میں ایفریکن امریکن لڑکیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم اور اس کے اندر وہ کس طرح آپ کو آگے لے کے چلتی ہیں ان کی کہانی ہے آپ رہے جو کہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہے اور بڑی ورڈ رناؤن پرسنیلیٹی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ امریکن پریسیٹنشل الیکشن میں بھی لڑے گی کمیگ یرز میں تو اپرا وینفری اپنی زندگی کے بارے میں جو کہانی بتاتی ہے اس کو آپ دیکھیں وہ اس کتاب پوش کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور اس کے پر بننے والی مووی پریشیس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کے بارے میں دیکھیں آپ کو اچھا لگے گا اس کا نام ہے اس کا ٹائٹل اتنا اٹریکٹیو ہے کہ لوگوں نے اس کو ہاتھ ہاتھ لیا یہ کتاب اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے اس کا فلو بہت آسان ہے جیسے مطلب ایک عام دیکھئے لیکن پڑھ آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کو مختلف چیزوں کے طرف آپ دیکھنے کا انداز بتل جائے گا مثال کے طور پر اس کتاب میں ریسپونسیبیلٹیز کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر دروازے کے آگے بچہ چھوڑ جائیں تو بچہ جو چھوڑ کر گیا اس میں کوئی کنٹرول نہیں تھا اور کوئی ریسپونسیبیلٹی نہیں تھی اس بچے کی اس کے اوپر لیکن اس بچے کے ساتھ جو وہ کرے گا اس کو اٹھا لیتا ہے گھر میں لے کر آتا ہے یا اس کو مار دیتا ہے اس ڈس کی ذمہ داری آپ کے پر رہے گی تو اس ذمہ داری کو آپ کیسے اپنے اندر بٹھائیں کہ آپ کبھی بلیم نہ کریں اس سیچویشن کو کہ بچہ تو کوئی چھوڑ گیا تھا میری زندگی میں اس نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو explain کی ہے تو مختلف سیچویشن کو جہاں پر بلیم تیرہ سال تک اس کو ایک انسان قیاد میں رکھتا ہے اور وہ باہر نہیں دیکھتی اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ اس کمرے میں ہی رہا اس نے دنیا دیکھی نہیں ہوئی اور جب وہ وہ فرار ہوتی ہے کیسے اس کی زندگی آگر فولڈ ہوتی ہے یہ ریال جی بلکل میں یہاں پہ تمام دیکھنے والوں کو رکمنڈ کروں گا کہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں اور سٹیفن ہاکنگ کچھ سال پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے پروفیسر تھے فیزکس کے ان کی لائف جو ہے اس کے اوپر کچھ آپ کو موویز بھی بنی بھی مل سکتی ہیں یا ویڈیوز تو ڈیفنیٹلی فیر جی تھیری اوپ ایوپ 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 بنی ہے اور مووی بھی کمال ہے اور ان کی زندی کو پڑھنا خود اسیلپ بری بھوڈ موٹیوی سکتا ہے تو یوٹیوب پر آپ کو ان کی تمام نظر آ سکتا ہے ان کی بچپن سے لے کر ان کے مرنے تاک ان کی لائف دیفرنٹ اس طرح کی ڈیفکل فیزز میں سے گزری ہے بٹ ستل ان کے پاس جو ایک ایم تھا میں نے کچھ کرنا ہے وہ دیکھنے سے آپ کو کافی زیادہ موٹیویشن ملے گی ایک اور انٹرنیشنل سپیکر ہیں جن کی آپ فوٹو سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ان کا نام نک وجیسک یہ ایک انٹرنیشنل سپیکر ہیں ان کو بھی اگر آپ گوگل کے اوپر سرچ کرتے ہیں یا یوٹیوب کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو ان کی لائف کے اوپر بنی ہوئی کافی زیادہ ویڈیوز مل جائیں گی تو ان کو آپ ضرور دیکھیں دیفنیٹری آپ کو لیسن ملے گا کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں ہر ایک کے پاس آتی ہیں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اس میں سے کیسے نکلتے ہیں تین لفظ جن کے اوپر میں آج کی اپیسوڈ کو کلوز کروں گا اور ایک بات کے اوپر بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں عزمائش کے لیے بھیجا ہے وہ سکھ دے کر دکھ دے کر جان مال اولاد پیسہ شہرت دولت دے کر اور واپس لے کر ان تمام چیزوں سے اللہ انسان کو عزماتا ہے سو بی کسی بھی سچویشن کے اندر آپ جمع رہیں لگے رہیں کمیونکیشن آپ جتنی بھی اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ اوپن رکھیں گے اتنی ہی جلدی آپ اس مشکل میں سے باہر نکلیں گے جتنی آپ پوزیٹیو رہیں گے اتنا ہی آپ جلدی اور اتنا کافی زیادہ انفرمیشن ملے گی ہی ملے گی اپنا فید اپنے کمینت ضرور بھیجی گا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز دو سبسکرائب ابھی اور اس کے بعد ملتے ہیں نیکس ٹائم تینکیو